خیبر پختونخواہ کے وزیرِعالی علی امین گنڈاپور نے ایک بیان دیا اور جوشِ خطابت میں انہوں نے کہا جی کہ وہ افغانستان سے بطور صوبہ اب خود مذاکرات کریں گے امن کی اعتبار سے اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان میں ایک شور مچ گیا پاکستان نے مختلف سیاسی جماعتوں کی رہنماؤں نے اسے دستور سے غداری تک سے تعبیر کیا لیکن آئیے اس کو تھوڑا سلڈ ڈائیسیکٹ کرتے ہیں اور یہاں میری درخواست ہوگی آپ سے ہمارے ہاں عموماً روایت یہی ہے کہ ہم اپنی اپنی جماعت کے پروپیگنڈا بیانی ہیں یا بیانی ہیں ان کو درست تسلیم کرتے ہوئے دوسری بات سنتے ہی نہیں ہیں میری درخواست ہوگی کہ چونکہ اس کے دو مختلف حصے ہیں یا اس کی دو مختلف پرتے ہیں اس لیے آپ اس وی لوگ کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کا یہ بیان اور دوسرا اس کا حصہ ہے کہ کیا یہ جو دستور کی پامالیاں ہیں یہ صرف ایک اس بیان سے جڑی ہیں یا علی امین گنڈاپور سے ہی جڑی ہیں یا یہ کچھ زیادہ گہرہ معاملہ ہے پہلی بات یہ کہ یہ جو بیان ہے مختلف سیاسی لوگ سیاسی بیان دیتے رہتے ہیں تو ایسا جس کو سیاسی بیان اگر لیا جائے تو اس سرفے نظر کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے ایک پولٹیکل سٹنٹ کہہ کے اس کو آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن اگر اس کو سچا ہی مانا جائے تو ظاہر ہے یہ ایک خوفناک بات ہے اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ وہ یہ فرما دیں کہ وہ بھارتی گجرات سے خود مذاکرات کریں گے پنجاب کے وزیر اعلیٰ وہ کہہ دیں گے جی وہ امرت سر سے خود بات کریں گے انڈین پنجاب سے بلوچستان ایران سے خود مذاکرات کرنے لگیا تو فیڈریشن تو باقی نہیں رہی اس لیے حتیٰ کہ قرارداد لاہور جس کو آپ قرارداد پاکستان کہتے ہیں اس میں بھی جو خارجہ امور ہیں وہ وفاق کوئیسوں پہ گئے تھے حالانکہ اس قرارداد پاکستان جس کو آپ کہتے ہیں اس میں صرف پانچ نکتے ہیں اور اس میں تین چار بنیادی وزارتیں ہیں کمیونکیشن کی وزارت ہے اسی طرح دفاع کی وزارت ہے اسی طرح خارجہ کی وزارت ہے یہ تین چار بنیادی وزارتیں ہیں جو مرکز میں رکھی گئی ہیں باقی سارے اختیارات ریاستوں اور صوبوں کو تفویز کیے گئے ہیں اس میں بھی خارجہ امور وہ مرکز کے پاس ہی تھے اب اگر ایک صوبہ یہ کہتا ہے یا صوبائی سربراہ یہ کہتا ہے کہ وہ خود بطور صوبہ یہ مذاکرات کرے گا تو ظاہر ہے یہ ایک خطرناک بات ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا جو ہے وہ موقف وہ یہ ہے کہ پولیس کا اعتبار ختم ہو گیا ہے یعنی پشتونخواہ میں پولیس کا اعتبار ختم ہو گیا ہے وہ فوج کو کسی صورت وہاں نہیں دیکھنا چاہتے وہ سمجھتے ہیں کہ فوج لاتی ہے طالبان کو وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کی وجہ سے پولیس احلکار مارے جا رہے ہیں اور صرف لکی مروت کی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایسے کئی دفعہ ہو چکے ہیں کہ ایک دفعہ جو پولیس اکیڈمی میں مسجد میں خود کچھ تماک ہوا تھا اسی طرح ابھی بھی اس وقت بھی دیگر علاقوں میں بھی ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں پولیس فوج کے اوپر بد اعتمادی اور بتاعتباری کا اظہار کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے تو ایسے صورت میں کیا کیا چاہے ہیں یہ ایک جینون سوال ہے کہ اگر ایک صوبہ ہے وہ مسلسل وفاق کو کہہ رہا ہو کہ آپ یہاں پر عمل لائیں لیکن وفاق اس کی خراب خارجہ پولیسی اگر کسی صوبہ کے لیے مسائل کا باعث بند رہی ہو تو ایسے صورت میں کیا کیا جانا چاہیے یہ ایک جینون سوال ہے اب ایک اس سوال کا بنیادی نکتہ وہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ بیان کیا دستور سے غدداری ہے بات یہ ہے یہ بڑا ٹرکی بات ہے کوئی بھی آدمی جو دستور کو مانتا ہے یا دستور کو جانتا ہے اسے پتا ہے کہ دستور ہوتا کیا ہے یاد رکھیے گا کانسٹیوشن یا بنیادی قانون یاد رکھے گا جو دستور ہے وہ بنیادی قانون ہے اس کے اوپر پھر قانون کی امارت بنتی ہے وہ بنیادی نقاط جن کے تحت آپ ریاست کو کھڑا کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک ریاست ایک ملک ایک علاقہ ایک ریاست بنتا ہے اس کو کانسٹیوشن کہتے ہیں اس کانسٹیوشن میں ظاہرہ خرابی ہو سکتی ہیں اچھائی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے لیکن وہ کونسٹیوشن وہ بنیادی قانون ہوتا ہے جس پر پوری کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے اگر کوئی شخص اس بنیادی قانون سے انحراف کر دے تو ظاہر ہے پھر ریاست کھڑی نہیں رہ سکتی اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کونسٹیوشن ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ کسی کو کونسٹیوشن کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے یعنی وہاں پر ملک اور ریاست کا فرق ختم ہو گیا یاد رکھیں جب آپ کونسٹیوشن کی اہمیت ختم کرتے ہیں معاشرے سے تو وہاں پر ریاست وطن اور ملک وہ سب کو لوگ ایک ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ میرا وطن ہے یہ میری ریاست ہے یہ ایک ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں حالانکہ وطن یا ملک یہ ایک نون پولٹیکل ٹرم ہے لیکن جو ریاست ہے سٹیٹ یہ ایک پولٹیکل ٹرمنالوجی ہے یہ ریاست کونسٹیوشن پر ہی کھڑی ہوتی ہے اگر کونسٹیوشن نہیں ہوگا تو ملک تو رہے گا وطن بھی رہے گا لیکن ریاست نہیں رہے گی تو ایک تو یہ معاملہ کے علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان وہ کہتے ہیں کہ جی سارے کا سارا اختیار اپنے پاس رہنے کی کوشی کرتے ہیں اور فریڈل کا جو دنیا دی اختیار ہے اس کو ہی چیلنج کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ کونسٹیوشن کی وائلیشن ہے جب تک کہ وہ کرتے نہیں ہیں صرف کہنا کافی نہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے افغان وفد سے ملاقات بھی کی اور اپنے طور پر دعوت بھی دے دی افغان گورنمنٹ کو بات کرنے کی ظاہر ہے یہ ایک وائلیشن موجود ہے لیکن اب دوسری طرف آ جائیں یہ تو وائلیشن ہے لیکن جو اصل وائلیشن کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے فوج پاکستان کی خارجہ پولیسی بناتی ہے معاشی پولیسی بھی بنا رہی ہے تعلیمی پولیسی بھی بنا رہی ہے سماجی پولیسی بھی بنا رہی ہے ذریعی پولیسی بھی بنا رہی ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یہ کانسٹیوشن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے نا کہ فوج یہ کام نہیں کرے گی لیکن یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ایک فوجی جو ہے اس کا حلف اس میں تین بنیادی نکتے ہیں نمبر ایک وہ کانسٹیوشن کا وفادار رہے گا نمبر دو وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا نمبر تین وہ اپنے حکامہ بالا کے صرف قانونی احکامات مانے گا یہ تین بنیادی انصر ہیں اس قسم کے جو ایک فوجی اٹھاتا ہے اور پھر اس کو گن دی جاتی ہے اس کو بندوق دی جاتی ہے لیکن اب یہ دیکھیں کہ وہ تینوں کو ہی وائلیٹ کر رہا ہے اور یہ انیس سو سنتالیس سے ہی یہ وائلیشن چل رہی ہے کہ وہ کانسٹیوشن کو جو پدیادی خیر اس سے پہلے تو کانسٹیوشن اس طرح نہیں تھا ترہتر سے تو جو کانسٹیوشن یہ والا لاغو ہے اس میں بنیادی قسم کانسٹیوشن کے اندر رکھی گئی ہے عموماً جو پروفیشنز ہیں عام پروفیشنز ان کی قسمیں کانسٹیوشن میں نہیں ہوتی ہیں وہ لاغو میں ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ فوج کی قسم کانسٹیوشن میں رکھی گئی ہے مسلح افواج کا اہد و یا حلف اس کے باوجود وہ تینوں جو بنیادی اس کی قسمیں ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ سیاست میں کہا ہے نہیں کرنا مداخلت وہ سیاست میں مداخلت کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں کانسٹیوشن کا اعترام کرتا ہے وہ کوزیشن کا اعترام نہیں کرتا ہے اس کو لکھا ہے قانونی اعترام صرف قانونی احکامات ماننے وہ قانونی اور غیر قانونی سبھی مانتا چلا جا رہا ہے تربیت ہی نہیں ہے ہمارے فوج میں تربیت ہی نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکے اپنے افسر کو غلط یا غیر قانونی اگنامات وہ کہتے ہیں اخواہ کر لو اخواہ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کی مسجد علاشیں پھینکو مسجد علاشیں پھینک دیتے ہیں اوپر سے حکم یہی آیا ہے اوپر سے حکم آیا ہے حکام بالا کی حکم کی وجہ ایسا لگتا ہے علمیہ کا حکم آگیا ہے اوپر سے کہ کسی بندے کو قتل کر دو کسی بندے کو مار دو کسی بندے کو اٹھا دو اس لیے کونسٹیوشن کی جو وائلیشن ہے وہ صرف امین گنڈا پورا نہیں کر رہا وہ کونسٹیوشن کی جو وائلیشن ہے وہ ہر ہر شعبے میں موجود ہے ایک جج جب اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے اور انتظامی کام کر رہا ہے وہ کونسٹیوشن کی وائلیشن کر رہا ہوتا ہے ایک وزیراعظم وہ جب اپنے سیٹ پر بیٹھ کر وہ ساتھ میں ایک فوجی جرنیل کو بٹھاتا ہے وہ کونسٹیوشن کی وائلیشن کر رہا ہوتا ہے ایک پارلیمان وہ اپنا بنیادی قانون کا استحقاق چھوڑ کے وہ نامعلوم نمبروں سے آنے والی کالز اور وہاں پر لوگوں کو دھمکانے کی بنیاد پر جب ایک رکنے پارلیمان ووٹ دیتا ہے تو وہ کونسٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے پارلیمان کے اہاتے سے اگر کسی کو گرفتار کیا جاتے ہیں کونسٹیوشن کی وائلیشن ہے یہ اگر پارلیمنٹ لوجس سے اس طرح قانون سازوں کو اغوا کیا جاتا ہے کہ ان سے اپنی مرضی کے قانون بنوائے جا سکیں یا ان کو دھمکائے جا سکیں تو یہ کونسٹیوشن کی وائلیشن ہے تو کونسٹیوشن کی وائلیشن صرف علی امین گھنڈا پور نہیں کر رہا constitution کی violation وہاں پر سماج میں پھیلی ہوئی ہے ایک عام فرد سے لے کے وزیراعظم تک سب constitution کی violation کر رہے ہیں اور جب constitution کی violation اس حد تک پھیل جائے تو سوال یہ ہے بھائی ملک تو ہے وطن تو ہے وہ ریاست کیسے ہے جب constitution کی violation اس حد تک پھیلی ہوئی ہو تو اس کا مطلب بتا ہے وہ ریاست فال ریاست نہیں ہے وہ ایک ناکام ریاست ہے وہ ایک ٹوٹی پھوٹی شورش زدہ ریاست ہے پاکستان کا حال اس وقت اس لیے ہے امین گھنڈا پور سے لے کے ایک جرنیل تک اور وزیراعظم سے لے کے ایک عام فرد تک جو ایک تزبزب کی حالت میں ہیں ان کا بنیادی ریاست سے رشتہ اور اعتبار اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ نہ امین گھنڈا پور اس constitution کے عزت کرنے کو تیار ہیں نہ ایک جرنیل نہ وزیراعظم نہ ایک عام شہری تو جب کوئی ریاست بنیادی دستوری معاہدے یا بنیادی سماجی معاہدے اس کو ہی ایسے لوگوں کے بیچ میں فسی ہو کہ وہاں پر وہ کوئی ماننے والا اس بنیادی معاہدے کو نہ ہو تو پھر بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ constitution اگر نہیں ہے تو ریاست کیسے ہے تو اس وقت یقین کیجئے کہ جو پاکستان کے constitution کی سماج میں حالت ہے دنیا میں وہی حالت پاکستان کی ہے پاکستان جس انداز کی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے یہ ٹھیک وہی ٹوٹ ٹوٹ ہے جس سے اس وقت constitution اف پاکستان گزر رہا ہے تو صرف سوال یہ نہیں ہونا چاہیے یا نہیں کیا constitution کے خلاف بات کی یا نہیں کی بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا سب ایسا نہیں کر رہے علی امین نے تو غلط کام کیا لیکن فوجیوں کے غلط کام بھی تو آپ گنوائے اور یہ وٹ باؤٹ ازم نہیں ہے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کام سوال کرتے ہیں تو دوزہ کہتا ہے کہ وہاں پر بھی تو کریں آپ نے کہا کہ کشمیر میں زیادتی ہو رہے تو کہے گا تو فلسطین میں بھی تو کریں اور فلسطین میں کہیں تو کہے گا یہ برانڈی میں بھی تو کریں اور بوسنیاں بھی تو نہیں بات سادہ سی ہے علی امین گنڈا پور نے constitution کے خلاف کام کیا یہ یہ بات کر کے بلکل دو ٹوک لیکن یہی غلط کام فوجی بھی کر رہا ہے یہی غلط کام وزیر اعظم بھی کر رہا ہے آپ خود بتائیے کہ جب کوئی وزیر اعظم اس کا فون ٹیپ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ constitution کی وائلیشن نہیں ہے اگر کسی حکومتی عوددار یا کسی جج کے گھر میں کیمرہ لگاتی ہے کوئی ایجنسی یہ constitution کی وائلیشن نہیں ہے کیا آپ کو غلط نمروں سے نامعلوم نمروں سے جب دھمکایا جاتا ہے یہ constitution کی وائلیشن نہیں ہے تو مافیا کے طور پر جب آپ ملک چلا رہے ہوتے ہیں تو ہر کوئی طاقت چیسی حاصل کرتا ہے تو وہ بلکل وہی بھیہیو کرتا ہے جس طرح اوپر ہوتا ہے علی امین گنڈا پور سے وہاں پر معاشرہ بن گیا ہے طاقت کا معاشرہ جس کی پاس طاقت ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں constitution سے اوپر ہو گیا ہوں اب میں constitution کو اپنی مرضی سے چلا سکتا ہوں میں خود constitution یہ ہے بنیادی مسئلہ تو مسئلہ دوستو علی امین گنڈا پور کا نہیں ہے مسئلہ افغانستان سے مذاکرات کا بھی نہیں ہے مسئلہ صوبوں کی خودمختاری یا دستور سے غدداری کا بھی نہیں ہے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی constitution کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے اور جہاں پر کوئی بھی constitution کی عزت کرنے کو تیار نہ ہو وہاں پر وہی حال ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے اس لیے constitution کے ساتھ کھڑے ہوں وہ کوئی بھی ہو آپ کا رہنما کوئی بھی ہو جب وہ constitution کے خلاف جائے اسے رد کریں بنیادی constitution بنیادی معاہدہ ہے اس کا احترام ضروری ہے میں بہت خیار رکھئے گا آدھا